بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیر آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے صوبائی مشیر اقلیتی امور دنیش کمار پلیانی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو شیخ رشید جیسے وزراء کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں مینگل قبائل پاکستان کے محب و وطن قبائل ہے شیخ رشید کی جانب سے سردار اختر جان مینگل کے خلاف ناز زیبہ الفاظ کے استعمال کی شدید الفاظ نہیں مضمت کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت صوبے میں زراد کے شعبے کو اہمیت دے رہی ہے اور زراد کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ بنیادوں پر اگداماد اٹھا رہی ہے تاکہ بلوچستان زراد کے شعبے میں ترقی کریں ڈیرہ مراجمالی سے اپڈیٹ کریں سٹاک ایکسچینج دہشرت گردی واقعہ مضمتی ریل محکمہ محولیات کے صوبائی سیکریٹری عبدالصبور کاکر کی زیر صدارت ایک اجلاس منقد ہوا جس میں ڈائریکٹر جنرل محولیات محمد جانگیر کاکر ڈائریکٹر محمد علی باطر ریسرچ ایکسپرٹ ڈاکٹر خیر محمد ڈاکٹر زہور احمد جامعہ بلوچستان سائنس ان ٹکنالوجی ڈاکٹر زہور احمد اور جامعہ بلوچستان کے ڈائریکٹر گلاب خان نے شرکت کی اب جبکہ بلوچستان کے مقامی لوگ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھنے کا خطرہ ہے لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ مکمل احتیاط کریں اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں نہ گزیر حالات میں گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں گھر پر رہیں محفوظ رہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں محکمہ اطلاع حکومت بلوچستان ہیڈنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ اصل سی پیک بلوچستان ہے جو چمن سے افغانستان اور وسطی ایشیا ریاستوں تک اور ایران اور ترکی کے راستے یورپ تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے در حقیقت بلوچستان مواقعوں کی سرزمین اور گیم چینجر صوبہ ہے طویل ساحل مادنیات ماہگیری اور سیاحت کے شعبے اور تاپی گیس پائپ لائن کا منصوبہ بلوچستان کی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں سی پیک میں بلوچستان کی اہمیت کو جتنی جلدی تسلیم کر لیا جائے ملک کے لیے پائدہ ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک آلہ ستی جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا جس میں محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات، محولیات، سیاحت اور میوزیم بلوچستان کوسٹل دیولپمنٹ، اتھارٹی کے ترقیاتی اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا صوبائی مشیر عبدالخالق ہزارہ، پالیمانی سیکریٹری برائے جنگلات، سردار مسود خان لونی ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی اور ترقیات عبدالرحمن بزدار ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ حافظ عبدالباسد، سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری جنگلات، سیکریٹری محولیات، سیکریٹری ماہگیری اور دیگر موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے برعکس موجودہ حکمت عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں پھر پور دلچسپی کے ساتھ ہر سیکٹر میں ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے محکموں کو مکمل اختیار بھی دیا گیا ہے وہ نئے ترقیاتی منصوبے ترقیاتی پروگرام میں شامل کرائیں تاہم اگر محکمے اس سازگار محول کا فائدہ اچھاتے ہوئے اپنی کارکردگی بہتر نہیں کرتے تو یہ عمر بائی سے افسوس ہوگا مسیر آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں وزیر آلہ بلوچستان کے صوبائی مشیر اقلیتی امور دنیش کمار پلیانی نے کہا ہے کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان کو شیخ رشید جیسے وزراء کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں مینگل قبائل پاکستان کے محب و وطن قبائل ہے شیخ رشید کی جانب سے سردار اختر جان مینگل کے قلاف نازدیبہ الفاظ کے استعمال کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا صوبائی مشیر اقلیتی امور دنیش کمار نے کہا کہ وزیر وطن قبیلے اور سردار اختر مینگل کے خلاف توہین امیز کلمات کی شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ بلوچستان میں ہر قبیلہ اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے اس طرح سردار اختر جان مینگل بھی ایک سیاسی پاچے کے سربراہ اور قبائلی سردار ہیں اور شیخ رشید کے ان ازباس کی بلوچستان کی تمام سیاسی باتیاں بشمول بلوچستان کی عوام سخت نظمت کرتی ہے اس سے قبل بھی شیخ رشید نے کرونا وائرس سختان بارڈر پر زائرین کے حوالے سے بلوچستان حکومت پر بے بنیاد الزام لگائے تھے دنیش کمار پلیانی نے کہا کہ شیخ رشید کو بلوچستان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے لبو لہجے پر کنٹرول ہونا چاہیے ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت صوبے میں زراد کے شعبے کو اہمیت دے رہی ہے اور زراد کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ بلوچستان زراد کے شعبے میں ترقی کریں انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کا انحصار زراد سے بابستہ ہے اگر زراد کا شعبہ ترقی کرے گا تو زمیدار اور کاشتکار خوشحال ہوں گے اور جب ملک کے کسان خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ہم ٹڈی دل سے جنگ لڑ رہے ہیں جہاں جہاں ٹڈی دل کی اطلاع ملی ہم نے آپریشن کیا انہوں نے کہا کہ زمیدار اور کاشتکار تل کی پیداوار کو بڑھائیں زیتون کے تیل کے بعد تل کے تیل کی اہمیت ہے انہوں نے کہا کہ تیلوں کے بیج میں تقریباً 22 فیصد اچھی قسم کے پروٹین پائے جاتے ہیں تل ایک روغنی جنس ہے جس میں تیل کی مقدار 40 سے 50 فیصد تک ہوتی ہے اس کا استعمال بطور خوراک اور بطور دوا بھی ہوتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ زراد توسی سبی کی جانب سے قومی زرائی امرجنسی پروگرام اور محکمہ زراد دلچستان اور وفاق کے اشتراک سے تل کی پیداواری صلاحیت کو مزید منافع بکش بنانے کے لیے زلہ سبی کے ذمہ داروں اور کاشتکاروں میں مفتل کے بیچ کی تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ڈیپٹری ڈیریکٹر زراد محمد ایاز لشاری اور ڈاکٹر منظور احمد نے بھی خیطاب کیا اور تل کی پیداواری صلاحیتوں کے بارے میں ذمہ داروں کو تفصیل سے بتایا اس موقع پر ڈیپٹری کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے محکمہ زراد سبی بلوچستان کی جانب سے ذمہ داروں میں تل کی کاشت کے لیے مفت میں تل کا بیچ تقسیم کیا ڈیپٹری کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے ذمہ داروں سے خیطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت زراد کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے کوشا ہے ملکی معیشت کا انحساس زراد سے وابستہ ہے زرائی شعبہ ترقی کرے گا تو ذمہ دار اور کاشتکار خوشحال ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی شک نہیں کہ سبی میں ٹڈی دل نے فصلوں پر حملہ کر کے ذمہ داروں اور کاشتکاروں کو شدید نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے خلاف آپریشن ناگزیر ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس علاقے میں ٹڈی دل پہنچنے کی اطلاع ہو تو ڈیپٹری ڈائریکٹر زراد محمد آیاز لشاری سے رابطہ کریں محکمہ زراد کی ٹیم بہا پہنچ کر فوری طور پر آپریشن کرے گی دیرہ مراجمالی سے اپ ڈیٹ کریں سٹاک ایکسچینج دہشتگردی واقعہ مزمتی ریلی دیرہ مراجمالی میں گراچی سٹاک ایکسچینج دہشتگردی واقعہ خلاف مزمتی ریلی نکالی گئی جس میں علاقے کے عوام کی کسی ارتادات میں شرکت کی اس موقع پر شہید میراج ویل پیر سوسائیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مشتاک احمد امرانی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے مگر ہمارے سکیوٹی پورسز کے اداروں نے ہمیشہ ہندوستان اور ان کے ایجنٹس کی مقروع ازائم کو ناکام کیا ہے اور بلوچستان کے محبوطن عوام ملک پاکستان کے خاطر ہر قسم کی قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں اور اس حملے میں بھی ہمارے لوگوں کی برین واشنگ کر کے استعمال کیا گیا ہے اور بلوچستان کے عوام بھارت کو ان کے ایجنٹس کو واضح پیغام دے چکے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ ان کو اکھاڑ باہر کیا جائے گا اس موقع پر ریلی میں شریک عوام نے سٹاک ایکچینج کی مارت کے حفاظت بن مامورس کے اوچے ہلکاروں کو زبردست خراجی عقیدت پیش کیا محکمہ محولیات کے صوبائی سیکریٹری عبدالصبور کاکر کی زیر صدارت ایک اجلاس مناقض ہوا جس میں ڈائریکٹر جنرل محولیات محمد جانگیر کاکر ڈائریکٹر محمد علی باطر ریسرچ ایکسپرٹ ڈاکٹر خیر محمد ڈاکٹر زہور احمد جامعہ بلوچستان سائنس ان ٹکنالوجی ڈاکٹر زہور احمد اور جامعہ بلوچستان کے ڈائریکٹر گلاب خان نے شرکت کی اجلاس کا مقصد ریسرچ پالیسی اور ڈیولپمنٹ ادارے کے قیام کا جائزہ لینا تھا ادارہ ریسرچ کی بنیاد پر اقدامات اچھائے گا اجلاس میں سرکاری اداروں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا جس میں تہپایا کہ سرکاری ادارے اپنی پوری استداد سے کام نہیں کر رہے سرکاری اداروں کو مربوط پالیسی پلاننگ کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے اجلاس میں تہپایا کی ریسرچ انسٹیٹیوچ مکمل طور پر خود مختار ادارہ ہوگا جو کہ قابلیت کی بنیاد پر کام کرے گا اور گائیڈ لائن دے گا جس کو مکمل طور پر پی ڈی ایم اے اور ادارہ تحفظ محولیات عمل درامت کرانے کی پابند ہوں گے سیکریٹری محولیات نے اگاہ کیا کہ شعبے میں ریفارمز کی ضرورت ہے اور ادارہ برائے ریسرچ پالیسی اور ڈیولپمنٹ کا قیام ادارہ تحفظ محولیات کے قانون ایکٹ دو ہزار بارہ اور پی ڈی ایم اے کے قانون میں ترامیم کے بعد عمل ملایا جائے گا اور مختلف سروسز محولیات کی جائیں گی جو کہ محکمہ محولیات اور پی ڈی ایم اے کے وصول کردہ جرمانوں سے ہوگی اجلاس میں کہا گیا کہ یہ اپنے طرز کا باہد دارہ ہے جہاں پر ایسی پالیسی اور فیصلہ سازی ہو رہی ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز